پاکستانی اور جن میں ٹاپ پروفیشنلز تھے وہ صرف پچھلے سات مہینے میں ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور ہمارے مجھے جبل علی سے آہ میسج آئی کہ جو سات مہینے میں جبل علی میں پاکستانیوں نے انویسٹ کیا ہے انڈسٹرل اسٹیٹ میں وہ پچھلے دس سال میں نہیں کیا تو ایک آہ امید جا رہی ہے پاکستان سے کیونکہ جو یہ سات آٹھ مہینے میں ہوا ہے پاکستان میں اس کی میں میری تو جتنی زندگی ہے میں نے تو اس کی کوئی مثال نہیں دیکھی اور وہ کیا ہوا اس ملک میں کیوں یہ امید چلی گئی کہ ایک تیس سال سے اس ملک کے اوپر دو خاندانوں کی قبضہ ہوا ہوا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ساری پبلک کو تیار کیا بیس سال پچیس سال کہتے رہے کہ وہ کہتا ہے وہ چور ہے وہ چور ہے کیسز ایک دوسرے کے اوپر بنائے اور اس کے بعد ان کو ریجیکٹ کی عوام نے مجھے تو ان کے اگینسٹ ووٹ پڑی ان دونوں پارٹیز کے اگینسٹ تو ان کو جب پھر مسلط کیا گیا میرے خیال میں یہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹرائجیڈی ہے میری زندگی میں میں نے کبھی اس طرح کا یہ جو آج مایوسی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے اور یہ کیونکہ ایک ایک ایکانومی کا سیمنار ہے میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایکانومی جو ہے وہ پولٹک سے کنیکٹڈ ہے کوئی دنیا کے اندر ایکانومی آئیسولیشن میں نہیں چلتی اس کی اگر آپ پورا پیچھے بیکگراؤن نہیں سمجھتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج حالات یہ ایکانومی کے کیوں بگڑ گئے کیونکہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کس بیکگراؤن کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کا بہت بڑا پھر کہ آگے اگر ہم نے جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا جب تک اس کا صحیح انیلیسز نہیں ہوتا آپ اس کا صحیح معنی کے اندر سلوشن نہیں نکال سکتے کہ آگے ملک نے اب اس دلدل میں سے کیسے نکلنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ جو مایوسی آج پاکستان میں ہے اس مایوسی کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر پیٹھے تھے انٹرنیشنلی ان کی کرپشن کے چرچے تھے ان کے ان پارٹیز ایک چیز دنیا ریکنائز ان کی نہیں کیے ان کے دور میں ایک چیز ان کی ریکنائز نہیں ہوئی ان کے بیس پچیس تیس سالوں میں صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ان کی کرپشن کے باہر اخباروں کے اندر ان کے میڈیا پہ ڈاکیومنٹریز بنی پرنسس ہینڈ پلی بوئی اور پتہ نہیں الفرڈ ٹو آہ 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 پاکستان وہ جو کرپشن کی ملین ہدائبہ پیپر مل کی تھی یہ سارے کیوں آج اوورسیز پاکستانی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں باہر بیٹھ کے ان کو ایک بہتر پچر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا پاکستان کا نام بدنام کیا باہر کیوں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہیں کیوں کبھی اتنے ایسے ڈیمنسٹریشنز ہوئے نہیں پاکستان کی تاریخ میں جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ناؤ اپریل کو تو جو باہر پاکستانیوں کا رسپونس تھا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اندر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا باہر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا کیونکہ لوگوں کے اندر ایک ایک خوف بھی آیا کہ ان کو واپس لے آئے ہیں اور دوسرا ایک لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو تو ہماری جو پاپلائرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان تین سٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے تو جو ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آگئے اور ہماری جو انپریسیڈنٹڈ پاپلائرٹی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کام پر ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سلوشن ہے جو جو اگر ہم نے اس میں سے نکل نا ہے یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکل نا ہے یہ جو کاغ مائر کے اندر جو سارے سپیکرز نے بتایا کہ ہم پھستے جا رہے ہیں اور جو آگے دو سیناریوز بتائے کہ یا ایم ایف میں اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں آئے ایم ایف پہ جانا پڑے گا تو ان کی کنڈیشنالٹیز اس سے کیا ایفیکٹ پڑے گا اس ملک میں غربت میں اور دوسری چیز کہ اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی برا حالات ہیں تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لاکے کھڑا کر دیا ہے یہ اب سمجھ جائیں کہ ان کو بھی اس ان کو یہ جس مردی طرف سے کان پکڑے سلوشن ایک یہ ہے الیکشن اور وہ یہ چاہتے نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں تو یہاں پھسا ہوا ہے کیچ ٹوینڈی ٹو پاکستان کا تو میں اب بریف لی تو کیونکہ ساری قوم تو سنا چاہتی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے کون نکالے گا اس میں سے میں اس کے اوپر آنوں آنگا لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ساری میری قوم کو اس چیز کی سمجھ جانی چاہیے اور آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جو اس ملک سے کیا گیا ناؤ اپریل کو اور جس طرح کیا گیا اور جس طرح کی سازش کی گئی ایک وہ گورنمنٹ جو پہلی دفعہ آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ میں وہ گورنمنٹ جب آئی تھی اور سب کو پتا ہے آپ نے کیونکہ شوکر ترین آپ سب نے بتا دیا کہ ایک بینکرپ گورنمنٹ ملی تھی پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈالرز کم ہے تو وہ تو ایک یعنی آپ اب میں کیا کہوں کہ شورٹ سائٹڈ گورنمنٹ مسلسل آتی گئیں یہ دو خاندانوں کا کوئی زیادہ لمبہ ویجن تھی نہیں جو پیسے بنانے آتے تھے اور پیسے بچانے آتے تھے انہوں نے تو کبھی لانگ ٹم پلاننگ کی نہیں تو جو ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا وہ کیسے کہہ سکتا کہ میں ایشن ٹائگر بن جاؤں گا میں نے ایسے بھی سلوگن سنیاں لور کو پیرس بنا دیں گے تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچیں آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں تو آپ کیسے ایک ملک سالونٹ رہے گا ہر شور مجھاتے ہیں یہ ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ہم نے خود ماضی میں شور مجھایا ایم ایف کے پاس کیونکہ سورنٹی کا ایشو آ جاتا ہے جب آپ ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے اور یہ ایک بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے وہ آپ کو حکم دیتے ہیں وہاں ان کے رپریزنٹیٹیو بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور وہ آپ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غرپت بڑھے گی تو وہ جو loss of sovereignty ہے صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ ملک کو manage نہیں کیا صحیح طرح اور وہ ابھی ایک حکومت کے نہیں یہ ایک مسلسل تیس چالیس سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے اور جب ہماری گورنمنٹ آئی اور ہم تو پہلی دفعہ تھے تو میں نے ریلائز کیا کہ جو ہمارا سارا گورنمنٹ کا structure بن چکا ہے اس کو یہ ہی نہیں سمجھ کے پاکستان کی priorities کیا ہیں یعنی سارے گورنمنٹ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا لیکن میں نے ریلائز کیا کہ جب میں نے ایکسپورٹر سے ملنا شروع کیا تو وہ ایکسپورٹر سے جب بتانا شروع کیا 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 رکاوٹ ہے ان کے راستے میں تو میں نے شروع میں ریلائز کیا کہ یہ تو common sense ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کی تو زندگی آسان کرنی چاہیے کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پیسہ آئے گا بجائے ایسے معافی کر کے ایم آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جائے ہم ہم اپنی ایکسپورٹس کو توجہ دیں اور دوسرا جو ہماری ریسوس ہے پاکستانیز ان کی جو ریمیٹنسز ہیں ان کو بینک چینلز کے طرح چینل کریں تاکہ وہ بھی ہمارے پاس ڈالر کی انکم میں اضافہ ہو تو میں نے دونوں جگہ دیکھا ان کے لیے بھی آسانیہ نہیں کوئی پیدا کرنے کے لیے تیار تھا جو رمیٹنسز تھی نہ ہی ہم اپنے ایکسپورٹرز کے لیے کوئی مدد کر رہے تھے اور پھر جو فیوچر ایٹ ٹیکنالوجی کا میں نے جب آئی ٹی سیکٹر کو دیکھا تو وہاں بھی وہ سارا آئی ٹی سیکٹر سے جب بات کی ہر جگہ رکافٹے تھی ان کے راستے میں یعنی ان کو ہم انکریج کر رہے تھے جو آئی ٹی کی فرمز تھی کہ اپنا پیسہ باہر رکھے ملک سے اپنے ڈالرز باہر رکھے حالانکہ بڑا آسان تھا ان کے لیے انسینٹیوائز کرنا کہ وہ اپنا ڈالرز پاکستان میں لے گیا ہے لیکن وہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے ایف بی آر کا جو ہمیں شروع میں آئے ایف بی آر گورنمنٹ کا وہ اس کے ابلیویس تھا اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیوں یعنی ایک ملک بینکراپٹ ہے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے لیکن جو ڈالرز جنہوں نے انکم پروڈیوز کرنی ہے ان کے لیے کوئی انسینٹیوز ہی نہیں تھے اور بلکہ رکافٹیں تھی اور پھر ہر جگہ پہ جا کے ریڈ ٹیپ تھی ہر جگہ جا کے وہ فس جاتے تھے تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے کبھی کسی نے پرائرٹائز کیا ہی نہیں نون لیگ جو کہتے ہم بڑا زبردست پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں ایک تو پاکستان کی تاریخ کا آپ نے منشن کی ہو سب سے بڑا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے جبکہ تیل کی قیمتیں آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے دور میں ان کو تو بنانزہ مل گیا تھا ہمارے دور میں تیل کی قیمتیں دیکھیں تو ان کو تو تیل بڑا کم قیمت پر مل رہا تھا اس کے باوجود سب سے بڑا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے مین ہمیں تو پرابلمز آیا جو ہمارے دور میں وہ جب کموڈیٹی سپر سائیکل آیا اور تیل کی قیمتیں اوپر گئیں تو ہمارا تو کرنٹ اکاونٹ ادھر افیکٹ ہوا اوپر سے ہمیں کرونا کا پڑ گیا ہمیں کووڈ تین ارب ڈالر کی کووڈ ویکسینز خریدنی پڑی یہ آنیوزل کاؤس تھے تو ہمیں تو وہ افیکٹ ہوا تو ان کو کیا پرابلم تھا تو انہوں نے سب سے بڑا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ ایکسپورٹس بڑی نہیں ان کے پانچ سال کے اندر تو یہ اکانومی کیسے ٹھیک کر کے چلے گئے آپ کرنٹ اکاونٹ بھی سب سے بڑا چھوڑ جائیں ایکسپورٹس بڑھائے نہ تو وہ کیسی کمنٹ کہہ سکتی کہ باری پرفارمس اچھی ہے سو وہ ہمیں ملک ملا اور میں صرف یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں اس طرح کا میڈیا پروپاگینڈا ہم نے فیس کیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا پریشر میڈیا نے ہمارے پر ڈالا ایک طرح آج کہہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اکانومی میں اور ہمیں ساروں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے اور انہوں نے بائی دوئے بڑی انٹرسٹک بات کی کہ ڈالر ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ روکنے چاہیے میں نے یہ بھی بڑی آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں سنے تو ڈالر سب سے زیادہ کون باہر بھیجتا ہے یہ سر محل جو تھا یہ کدھر کون سے ڈالر سے بنا تھا یہ جو چار میفیر کے فلیٹس ہیں یہ کون سے ادھر سے کسر سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر وہ یہی سے پیسہ باہر گیا تھا وہ جو سکسٹی ملین ڈالر پڑا ہوا تھا آسل زرداری کا سوچزلینڈ میں جو واپس آنا تھا وہ کدھر سے ڈالر گئے تھے وہ ساری چوری ہو کے یہاں سے گئے تھے تو یہ آج بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے سب سے بڑے منی لانڈررز تو یہ ہیں ہدائبہ پیپر مل کیا تھی منی لانڈرنگ تھی تو سارے جو منی لانڈررز ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روک رہے ہیں ملک سے باہر جانے کے لیے تو میں اپنی صرف پرفارمنس بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج باتیں ہمیں کر رہے ہیں کہ جناب ملک بڑا تباہ ہو گیا اور کوئی بارودی سرنگیں تھی تو میں صرف کیونکہ آپ نے یہ سنے بھی ہوں گے سٹیٹسکلی میں پھر رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں پاکستان ملا تھا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکانومی ہمارے برے حالات میں تھی پہلی دفعہ ہم گورنمنٹ میں آئے میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارا پہلی دفعہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے ہمارا امریکہ کی طرح کوئی سسٹم ایسا نہیں تھا کہ دو مہینے اب جب بائیڈن ایڈمیسٹریشن جب آئی تو سوا دو مہینے ان کو ہر ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دی کہ ہمارے حالات کیا ہیں ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ملی ان کو سو ان کی پوری تیاری کر کے لے کے آئے ہمارا یہاں سسٹم ہی کوئی نہیں تھا ہمائے میں تو تین دن پہلے پتہ چلا گئے جراب اب ہماری مجورٹی پوری ہو گئی اور آہ آہ گورنمنٹ بن رہی ہے اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آئے تو پہلی دفعہ پریزنٹیشنز مجھے ملی کہ گورنمنٹ کی صورتحال کیا تھی تو ایک نئی پارٹی بھی آئی پہلی دفعہ گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ہم نے یہ آہ پتہ چلا کہ حالات کیا ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میڈیا پروپگینڈا ایسا تھا ہمارے خلاف کہ جی آہ تباہ ہو گیا ملک اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ہم ہم آپ یقین کریں کہ جب ہماری کیابنٹ کے اندر یہ فگرز پریزنٹ کی گئے کہ ہماری فائی پونٹ سیون اور سکس پسنٹ گروتھ ریٹ تھی آخری دو سال جو پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ ڈکٹیٹرز کو نکال دیں اور امریکن ڈالرز کو نکال دیں جو سیٹو سینٹو میں یوب خان کے پاس آئے آہ زیاء الحق کے زمانے میں افغان جہاد پہ آئے جب انہوں نے کہا جی پینٹس ہیں تو انہوں نے اور ڈالرز مگوا ہے اور پھر اپنے اسی ہزار لوگ مروا لیے وار ان ٹیرر میں اور وہ ڈالرز آئے اس کو اب نکال دیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمنس ہے اور جب یہ ہماری کیابنٹ کے اندر یہ پرفارمنس بتائی گئی تو میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہماری کیابنٹ والے نہیں مان رہے تھے اتنا بڑا پروپاگنڈا چل رہا تھا ہم پہلے جی کنونس ہوئے تھے کہ جی ہم ملک تباہ ہو گیا ہم اتنے برے ہیں تو جب یہ فگرز اناؤنس ہوئی ہماری کیابنٹ میں اور پھر ہماری کیابنٹ نہیں مان رہی تھی بقاعدہ پھر بریک ڈاؤن دی کہ یہ سیکٹر میں اتنی ہے اگریکلچر میں یہ گروتھ سرویس سیکٹر تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیبنٹ تھی اور یہ اچیبنٹ اس لیے تھی کہ آئی ریپیٹ اگین کہ ہماری تو پہلی دفعہ گورنمنٹ پاور میں آئی تھی اب یہ ذرا دیکھ لیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں پائی پوائنٹ سیون پرسنٹ گروتھ ریٹ سیون فور ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو کے اندر سکس پرسنٹ گروتھ ریٹ اگریکلچر سترہ سالوں کے بعد فور پوائنٹ فور پرسنٹ گروتھ ریٹ چار بمپر گروپس دو سال میں سرویس سیکٹر گروتھ سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ یہ بھی سترہ سال میں ہائیس گروتھ ریٹ تھی ایکسپورٹس ہماری ہائیس تھی جو پہلی دفعہ انسینٹیوائز کیا ایکسپورٹرز کو اور اس کا نتیجہ آیا بتیس بلین ڈالر ایکسپورٹس ہائیس پاکستان کی تاریخ کا ان کو انسینٹیوائز کیا آپ نے اوبرسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے اکتیس ڈالر ریمیٹنسز یہ بھی ریکارڈ تھا ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخی سب سے زیادہ تھی چھ شارعہ ایک فیصد اور میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ جو ہم نے اور بڑا مشکل تھا ہمیں جو چینجز لائیں تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے آٹومیشن کے اوپر جانے کے لیے بڑی ریزسنس تھی لیکن ہم یہ سارے بیریرز کروس کر گئے تھے پتہ نہیں آپ کو شوقتری نے بتائے یا نہیں ہم نے چونتیس ملین نئے ٹیکس پیرز ڈسکور کیے تھے یا میرے خیال میں چالیس ملین شوقت کلیر کر دے گا بعد میں تو یہ ہم نے نئے ایک ٹیکس پیر کیسے ڈسکور کیے تھے نادرہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پھر اپنے وہ انیلیسز کیا سوفٹوئر استعمال کیا آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہم کیسے ان کا رین سین کیا تھا وہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے تھے تو یہ چونتیس ملین نئے ٹیکس پیر ڈسکور کیے تھے اور یہ آپ چالیس ملین میں فگر بھول گیا ہوں یعنی لکھا ہوا تو ہم اور پھر ٹریک ان ٹریس سسٹم یہ جو بڑی بڑی سیمنٹ اور یہ شگر انڈسٹری یہ جو سیلز ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں اس کے لیے ٹریک ان ٹریس سسٹم لے آئے تھے تاکہ اس پر سے ایمپوسیبل ہو کسی قسم کی ٹیکس ایویژن تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم نے آٹھ ٹریلین تک لے کے جانی تھی آٹھ ہزار ارب تک اپنی ٹیکس کلیکشن لے کے جانی تھی جب انہوں نے گورنمنٹ گرائی اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے پچپن لاکھ تین سال میں نئے نوکریاں ہم نے پروڈیوز کی اور جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ اس سے ہم نے بہت تیزی سے اور آگے جانا تھا تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا کہ ستر ستر ڈالر بیرل سے ہمارا ایک وقت میں گئی ایک سو پندرہ ڈالر بیرل جو ہمیں اصل پریشر پڑا ہے انڈ میں جا کے لیکن اس کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی قیمتیں نیچے رکھیں آپ صرف وہی نہیں گئی کموڈیٹی سوپر سائیکل میں جو جو ایڈیبال آئل تھا گھی تھا وہ سات سو اسی ٹان سے پندرہ سو ڈالر ٹان پہ گیا سات سو اسی ڈالر ٹان سے پندرہ سو یعنی دگنا ہو گیا تقریبا کوئلہ جو تھا اسی ٹان سے دو سو اسی ٹان پہ چلا گیا ہمارا جو اور اس کے باوجود جو ہماری کنسیومر پرائس انڈیس تھا وہ بارہ انشاریہ دو پہ رکھا ہم نے اور جو سنسٹیف پرائس انڈیس تھا وہ چودہ فیصد پہ ہم نے رکھا مارچ ٹوئنڈی ٹو تک اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو میں نے پھر سے ویکسنز کی میں نے بات کر دی اچھا اب آج ہے اب میرا یہ کوئسن یہ ہے کہ جو یہ سازی سازش کر کے ان کو لے کے آئے یہ آپ نے سنی لیا ہوں گی فگرز کیونکہ میرے سے بہت بہتر ایکانومی سمجھنے والے سپیکرز ہیں میرا تو سارا تجربہ ہوا یہ جو ساڑھے تین سال میں میں گورنمنٹ میں بیٹھا پہلی دفعہ کیونکہ اتنے بڑے کرائس تھے ایکانومی کے اوپر کہ میں میرا ایک فاسٹ ٹریک لرننگ ہوئی ایکانومی کے اوپر اور میں بیسکلی ایک چیز سمجھ گیا کہ ہمارا جو ساری گورنمنٹ ہے جو میں نے شروع میں آپ کو کہا اس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جیسی ایکانومی بڑے گی تو آپ نے بوٹل نیک آ جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کا تو ساری ملک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہم وہ ڈالر کی انکم بڑھائیں تاکہ وہ ہمارا بوٹل نیک نہ آئے میں نے اس کے لیے دو پروجیکٹ شروع کی ایک تھا ہمارا بندل آئیلنڈ کا کراچی اور ایک تھا یہ راوی سٹی لاہور راوی سٹی لاہور کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم لاہور کو بچائیں راوی بالکل ختم ہو گیا ایک سیورج ڈم بن گیا تو ہم نے راوی کو بھی اس کو پہلے تو براج بنا کے وارٹر ٹیبل اوپر کرنی تھی لاہور کی اور اس کے ہم نے ہائی رائزز بنانی تھی ہائی رائزز اس لیے بنانی تھی کہ ہمارا سارا جو ایگرکلچر زمین ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو وہ ہم ریلائزی نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے مافیا کے اندر فس گئے تو یہ تو پھیلتے جائیں گے اور ساری ہماری ہمیں تو فوڈ سیکیورٹی کے سویر پرابلمز آ رہے لگے ہیں تو راوی سٹی کا مطلب یہ تھا ایک تو کہ راوی کو بچائیں جب لیک بنائیں گے تو وارٹر ٹیبل اوپر چلی جائے گی لہور کی وارٹر ٹیبل بلکل گر گئی ہے اور پھر راوی کو جو اس کے پھر جب اس کے ساری ہم وہ وارٹر فلٹریشن وارٹر فلٹریشن نہیں وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو صاف کریں اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر تاکہ صاف پانی اس وقت سیورج آ رہی ہے تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیز کی انویسپنٹ لے کے آن کیونکہ وہ سب سے سیف انویسپنٹ ان کے لیے پراپٹی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی ڈھائی ملین ڈالر کی بلین ڈالر کی انویسپنٹ تیار تھی تو یہ دونوں ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا وہاں دوبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں وہ بھی پھر ایک نئی مورڈن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا اس کو سکٹل کیا گیا ہے این او سی سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا لیتے جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی سپیشلی ہم انویسپنٹ لے کے آئیں گے اور اس سے ہمارا ڈالر ریزرز بڑھ جائیں گے اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو سپیشل ایکنومک زونز ہم نے بنائے تھے جن کے اندر اور اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو لانے کے لیے جن کے لیے سپیشل زونز بنائے تھے وہ ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ری لوکیٹ کریں گے یہاں لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی ہماری یہ ہوئی کہ وہ کووٹ آ گیا اور کووٹ سے کیا ہوا کووٹ سے چائنہ باندھ ہو گیا تو وہ جو ہمیں جو ہم ایکسپیٹ کر رہے تھے چائنیز انڈسٹری زونز میں ہیں جس سے بھی ہماری ڈالر آہ ریزروز بڑھنے تھے تو وہ بدقسمتی سے وہ وہاں رکھا ہے اور یہ ایک سٹی جو وہ سکٹل کر دی اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈل دس بینے گیارہ مینے ہمارا وہ رک گیا تو اس کے اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ڈالرز ہم انکم ایکسپیٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی اچھا جی اب یہ آگئے اور اس کی بہت میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جو جس کی بہترین پرفارمنس فی اس کو ہٹایا گیا اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسالت کر دیا گیا تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکھوں لیکن انہوں نے یہ بھی انہوں نے کیا کیا مہنگائی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی سی پی آئی پچیز اشاریہ پانچ فیصد کنسیومر پرائس انڈیکس سنسٹیو پرائس انڈیکس تیس فیصد آٹا بجلی پٹرولیم وہ لے لیں پیاز لیں ٹماٹر ٹماٹر لیں گھی لیں دالیں لیں سو فیصد سے دو سو فیصد یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئیں اس وقت تک پندرہ لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے ہمیں فیصلہ باد میں ہمیں باہر سے مزدور مغوانے پڑ رہے ہیں اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ پندرہ 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 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں ریمیٹنسز یہ آپ نے سنی لیا ہوگا ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ان کا مائنس آ رہا ہے دو ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں مارچ مارچ کے اندر سولہ اشاریہ چار تھا آج پہنچ گئے ہیں پانچ اشاریہ ساتھ پہ یہ بھی آپ کے سامنے آگیا ہو گیا ہے روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح دو سو چھبیس ہے اور ان فارملی وہ دو سو ساٹھ پہ پہنچ گئے اور جو آئی ایم ایف کی اب آگئے کنڈیشنز آپ نے سنی ابھی شوقت کا میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے اس کو آہ روپیہ کو تو وہ اب کدھر جا کے پڑتا ہے تو میرا آخر میں دیکھیں میں صرف ساما پاپ کر رہا ہوں پاکستانے نکلنا ہے ادھر سے کیسے سب سے پہلے الیکشنز کیوں الیکشنز کیونکہ الیکشنز سے آئے گی پولٹیکل سٹیبلیٹی پولٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر ایکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی کوئی بھی دنیا میں انویسٹر چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ پانچ مینے چھ مینے سال کے بعد کیا ہوگا وہ انویسٹ نہیں کرے گا سو انویسمنٹ جب تک نہیں آتی ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا نوکریہ نہیں ملتی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو پہلے تو یہ یہاں رک گیا اب کام اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے ایک طرف بیروزگاری اور دوسری طرف مہنگائی اور مزید اور مہنگائی یہ جو کامبینیشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے لیے کیوں خطرناک ہے سری لنکا میں اسی طرح کا سیناریو ہوا تھا سری لنکا کی صرف عبادی سوہ دو کروڑ ہے پاکستان کی ساڑھے بائیس کروڑ ہے اگر یہ عبادی کے اندر اسی طرح کا انتشار شروع ہو گیا جو سری لنکا میں تھا میں یہ آپ کو مجھے افسوس سے کہنا پہ ہی کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا اور شہروں کے اندر خاص طور پہ جو جس طرح آپ اگر اس وقت لوگوں سے پوچھیں آپ تنخواہدار سے پوچھ لیں کہ وہ گزارہ کیسے کر رہا ہے تو جب ایک مزید اور لہر آئی گی مہنگائی کی اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر انتشار کی طرف چلا جائے گا لہٰذا جس طرح مرضی میں نے کہا کان جدر مرضی سے پکڑیں راستہ سب سے پہلا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن جس کی وجہ سے پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے اور امید یہ رکھی جائے کہ گورنمنٹ ایک مینڈیٹ سے آئے اور پھر جب وہ مینڈیٹ سے آئے تو اس کے جب پبلک اس کے پیچھے کھڑی ہو تو وہ پھر مشکل فیصلے کرے مشکل فیصلے نہ ایمپورٹٹ حکومت کر سکتی ہے جن کے پاس مینڈیٹی کوئی نہیں ہے جو کہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے آئے ہو جو کہ پیسے خرچ کر کے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیروں کو خریدیں وہ کبھی بھی گورنمنٹ کے پاس وہ مورل ایمپورٹٹی نہیں ہوتی جو کہ مشکل فیصلے کر سکے لوگ ان کے اس لیے یہ ڈرتے ہیں اور یہ جب آئے ایمپورٹ ان سے کہنا مشکل فیصلے کرو یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے تو پبلک تو اس کے ساتھ ہوگی جو کہ جب وہ ٹرسٹ کریں گے کہ جب وہ پبلک کو جو بھی لیڈرشپ کہے گی کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے یہ یہ میں کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیہ پیدا ہوں گی تب پبلک مشکل گزار لیتی ہے لیکن ان کے ہوتے ہوئے تو ان کے پاس اب کوئی اعتماد ہی نہیں ہے ان کے اوپر کیونکہ یہ مزید گرتا ہی گیا ہے اور انہوں نے جو جو وعدے کی ہیں مجھے یاد ہے شباز شریف کی جو سپیچ آنے سے پہلے کہ چھے مینے میں میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا فکر نہ کریں میں وہ پنجاب سپیڈ جیسی تھی وہ میں ملک ٹھیک کر دوں گا ایک تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو یہ ایک ایک بڑے اربو روپیار ٹیکس پیر کا خرچ کر کے اپنا امیج بنایا ہوا تھا نا کہ یہ کوئی بہت بڑا جینئس ہے یہ تو ایکسپوز ہو گیا دوسری چیز وہ اساقڈار وہ بڑا اس کے سارے کیسز ماف کیے ساری کرپشن کے کیسز اس کے دھوئے اس کو ڈرائی کلین کیا پھر این ار او ٹو دے کے یہاں بلایا تو وہ بھی سارا ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اس لیے جیسے ہی آپ کے الیکشنز اور منڈٹ آئے گا وہ پھر پہلا سٹیپ ہوگا اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان میں رول آف لو ہے ایکانومی کنیکٹڈ ہے رول آف لو کے ساتھ یہ لوگوں کو غلط فہم ہی ہے کہ جناب مجھے جو جنرل باجوہ وہ ہر چیز کے ہر فن مولا بن گئے تھے تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ ایکانومی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں یہ اتصاب کو بھول جائیں یہ یہ اکاؤنٹبلیٹی بھول جائیں ان کو یہی نہیں پتا آج تک کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لو جن ملکوں کے اندر کلین گاوننس ہے رول آف لو ہے وہ خوشحال ہیں اور جن ملکوں میں یہاں این ارو دیا جاتا ہے بڑے ڈاکوں کو اور بجارے سے چھوٹے چوروں کو پکڑا جاتا ہے وہاں سارے ملکوں میں غربت ہے رول آف لو کنیکٹڈ ہے خوشحالی کے ساتھ دنیا کے اندر جدر بھی خوشحالی آئی ہے پہلے رول آف لو آیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ملک میں ڈاکیں مارے جائے جو الیٹ ہو وہ اوپر بیٹھ کے ملک چوری کریں اور آپ سمجھیں کہ ملک ترقی کر جائے گا یہ کبھی نہیں ہوا اور اگر یہ ہوتا تو یہ دونوں جو خاندان تیس سال اس ملک کے پر مسلط رہے ہیں تو انہوں کو ان کو ملک کو ٹھیک کر دینا چاہیے تھا ان کے دور میں تو سارے کرزیں چڑھے ہیں تو یہ کسی کا اگر خیال ہے اور یہ سیلف سٹائل کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پاور آ جائے جو ایک جنرل باجوا کے پاس تھی تو وہ سمجھتے ہیں وہ ہر فن مولا وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو ہمیں لیکچر دیے جا رہے تھے کہ نہیں جی ان کو این آر او دے دو اور آپ صرف ایکانومی پہ کانسنٹریٹ کرو میں یاد ان کو کروایا کہ چائنہ نے ساڑھے چار سو وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھی ہے ایکانومی اس نے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ساڑھے چار سو وزیروں کو پچھلے سات آٹھ سال میں جیلوں میں ڈالو اس لیے رول آف لوگ کنیکٹڈ ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو سب سے بڑی ریسورس ہے اوورسیز پاکستانی ہے میں میرا ان سے سب سے دیر تیس سال تک رابطہ ہے انہوں نے شوقتانہ میں مدد کی نمل یونیورسٹی میں پی ٹی آئی کو جس کو فورن فنڈک کہتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی مدد کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں ان کی انویسمنٹ نہیں آتی پاکستان میں وہ پلوٹس خرید لیتے ہیں لیکن انویسٹ نہیں کرتے انڈسٹری میں اور بزنسز میں کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کانفیڈنس نہیں ہے اور میں میڈل ٹیر آئی انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں بڑے بڑے انویسٹرز نہیں اور اگر ہمارے پاس ایک کروڑ میں سے میں کہا تو پانچ لاکھ پاکستانی بھی انویسٹ کرنا شروع کریں آپ امیجن کریں کہ کتنی انفلو آگے ڈالرز کی ہمارے ملک میں تو اس کے لیے کانٹریکٹ انفروسمنٹ چاہیے اس کے لیے رول آف لوہ چاہیے اس کے لیے ایک کانفیڈنس سے یہ ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پہ تو یہ کنیکٹڈ ہے خوشحالی سے آپ جو میں آپ نے میرے سے بار بار سوال پوچھتے جی آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے یہ جو آپ دلدل میں ملک پھسا دیا تو حل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو آج تک ہم نے نہیں چلایا ہمیں وہ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے ہم نے کبھی رول آف لوہ اسٹیبلشنی کیا ہے مارشل لوہ آتا ہے تو وہ قانون توڑ کے آتا ہے اور یہ جو دو خاندان ہیں ان کی مجبوریہ اداروں کو کمزور کرنا کیونکہ چوری نہیں کر سکتے اگر آپ کے ادارے مضبوط ہو یہ چوری کیسے کریں گے جو اب اسرائیل کا پرائیم منسٹر تھا اس کو پولیس نے آ کے اس کے اگنسٹ کرپشن کیس کر کے اس کو اس کو چارج کر دیا کیونکہ وہ ان کے ادارے مضبوط ہیں اور یہ یہ نہیں کہ یہ جو یورپ کے اور یہ امریکہ کے لوگ امارے سے زیادہ اماندار ہیں وہاں کے ادارے ایسے ہیں کہ کوئی چوری نہیں کر سکتا وہ اداروں کا خوف ہے ان کو یہاں آتے ساتھ ہی سب سے پہلے تو ادارے ختم کیے ہم نے اداروں کے در میرٹ لے کیا ہے انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے ایف آئیے ختم کی کیونکہ شباز شریف کے کیسز تھے اربو روپے کے اس کو ختم کیا اس کے اوپر آدمیں اور اس کا اب صرف کام ہے پھر انہوں نے نیب ختم کی اس کے ٹی ٹی کے کیس تھے اور ان سارے چوروں کے کیسز تھے ساروں نے اپنے کیسز ایبینڈمنٹ نیب کر کے ختم کیے اور انہوں نے وائٹ کالر کرائم پکڑنا نام ممکن ہو گیا آج پاکستان میں جو نیب ایبینڈمنٹ کی ہیں آپ پکڑ ہی نہیں سکتے وائٹ کالر کریمنٹ اور پبلک آفیس ہولڈر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ رکھ دوں ایس پرائم منسٹر مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا وہ میں پوچھ ہی نہیں سکتا کہ جی آپ کے بچے کس طرح عرب و پتی بن گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایبینڈمنٹ پاس کر دی ہے اوپر سے میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجوں اور پتہ بھی چل جائے کہ میں نے باہر ایک جس طرح عساق دار کے پورے دبائی کے اندر وہ ٹاورز ہیں سو سو ملینڈ ڈالر کے پتہ ہی نہیں چل سا میں اگر کہوں کہ جی وہ دبائی سے انفرمیشن یہ سو ملینڈ ڈالر کے ٹاور ہیں انہوں نے کہا جی باہر سے جو ایویڈنس آئے گی وہ ان ایڈمیسیبل ہے سو یعنی کہ آپ نے لائسنس دے دیا بڑے چوروں کو یہ تو میں پھر سے کہتا ہوں رول آف لاؤ سیکنڈ سٹیپ ہے الیکشنز فرسٹ رول آف لاؤ سیکنڈ سٹیپ تیسرا یہ جو شوکت نے بات کی ری سٹرکٹرنگ کرنی پڑے گی یہ جو بڑے بڑے ہمارے آہ گورنمنٹ ہیں ان کو ری سٹرکٹر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اتنا زیادہ پیسہ اس وقت کھا رہے ہیں پھر ہماری جو گورننس سسٹم ہے اس کو اس کو بالکل اس میں چینجز لانے پڑے گے کیونکہ یہ بھی ایک جب تک ہم اپنا گورننس سسٹم کو میریٹاکریسی نہ لے کے آئے اور ساروں کو ڈائریکٹ کریں کہ نیشنل انٹریسٹ اس وقت کیا ہے اور وہ ہے کہ ایکسپورٹس بڑھائیں اور اپنی آمدنی بڑھائیں فسیلیٹیٹ کریں انویسٹرز کو کریں یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں جو ہم نے بڑی کوشش کی تھی سمال اور میڈیم انڈسٹری وہ بیک بون ہے اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہ بچاری وہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتے ان کے لیے ہم نے ساری یہ جو گلوٹین کیا تھے ہمیں جو ریگولیشنز ختم کیے تھے ان کے لیے آسانیہ کہہ تھے وہ کرتے جا رہے تھے جب تک ہم سمال اور میڈیم انڈسٹری کو نہیں اٹھاتے اور وہ بیک بون ہے انپلائمنٹ کے لیے بھی اور پھر ساری دنیا کے اندر ادھر سے ویلتھ کریشن جو کرنی ہے وہاں سے تو اس کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے یہ وہ سٹیپس ہیں اور پھر میں جو میں پاکستان کا ٹورزم پوٹینشل ہے وہ ہم نے ہم بدقسمتی سے وہ پھر آ آ گیا تو ساری دنیا میں ٹورزم کولیپس کر گئی ٹورزم پاکستان کا اتنا بڑا پوٹینشل ہے اور میں نے یہاں آسٹریہ سے وہ آیا ایکسپرٹ ہے ریزورٹس کا آسٹریہ میں سکینگ کے وہ ایکسپرٹس ہیں اس نے مجھے کہا کہ پاکستان دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے کیونکہ ہماری پہاڑ بڑے اونچے ہیں تو وہاں بڑی دیر تک رہتی ہے تو اس نے مجھے اور پورا پلان بنا رہے تھے کیسے سکینگ ریزورٹس تو یہاں پاکستان میں ہمارے پاس ٹورزم کے اندر اتنا انٹیپ پوٹینشل ہے سارا ہمارا جو سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست پوٹینشل بنا ہوا ہے سو ٹورزم کے اوپر کیونکہ وہاں سے ڈالرز آئیں گے باہر سے اور میں بات کر رہا ہوں کہ میڈلیس سے جو میڈلیسٹ ہے وہ وہ لوگ مسلمان ملکوں میں جانا چاہیں گے آہ ٹورزم کے لیے اس وقت وہ جاتے ہیں آزربائیجان لیکن جو پاکستان ہے اس میں بہت میڈلیسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹیو پہاڑا ایسے ہیں جو بڑا انٹرس تو ہم کر سکتے ہیں تو ٹورزم کے اوپر سپیشل زون بنانے پڑیں گے ٹورزم زونز اور یہاں سے ہم بہت زیادہ ڈالر انکم اپنی بڑھا سکتے ہیں لیکن پھر اور یہ جو مارے سپیشل اکنومک زونز ہیں جس کے اندر ہم انڈسٹری کی ریو لوکیشن کروا سکتے ہیں چائنا سے سو یہ فیوچر کے میں آپ کو پلانز بنا رہا ہے لیکن اس سب سے آخر میں دو چیزیں الیکشنز اور رول اف لاؤ یہ دو چیزوں کے بغیر جدر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا یہ جو ان کی اب کوشش ہے انکم ہماری گرتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے ویلتھ کریشن ہونے ہی رہی کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں جو سارا پاور سیکٹر کے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے ہوئے وہ کپیسٹی پیمنٹس دینی پڑ رہی ہیں پیسہ ہے نہیں بجلی استعمال کرنے کے لیے پیسہ ہے نہیں کہ ہم باہر سے جو ایمپورٹڈ فیول کے اوپر یہ پار سٹیشن چلانا ہے وہ ہم چلانی سکتے تو ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دوسری طرف کپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ایمپورٹڈ فیول کے لیے سو پاکستان جہاں آج انہوں نے فسایا ہوا ہے اس کے اس کے لیے بڑے بڑے چینجز کرنے پڑیں گے جس طرح ہم نے اپنی گورنمنٹ سلانی ہے لیکن وہ شروع ہوگا فری اینڈ فیر الیکشن سے اور پاکستان میں رول آف لاؤ اسٹیبلش کرنا اب ناغذوری ہو چکا ہے اس کے بغیر ہم اس ملک کو اب ایک آزاد خودمختار سوورن ایک غیرت مند قوم ہم اب نہیں رہ سکتے ہمیں اگر یہی طریقہ ہے کہ بھاگ کے جا کے پیسے مانگو کسی سے کبھی کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں اپنی عزت کھو رہے ہیں اس طرح پاکستان سروائب نہیں کر سکتا شکریہ